بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں ایک چینل سٹارٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ کچھ سٹوڈنٹ کے شکایت ہے کہ ہمیں اردو میں مشکل پیشاری نظم اور غزلوں کے لئے یہ ٹینتھ کلاس کے سٹوڈنٹ کے لئے تو میں نے سوچا کہ چلے ایک چینل بناتی ہوں اور اس میں کوشش کرتی ہوں کہ بچوں کو بتانے کے لئے کہ ان کے لئے نظم اور غزل سمجھنے میں گرائمر سمجھنے میں توڑی آسانی ہو جائے تو یہ آج سے ہم شروع کر رہے ہیں اور آج یہ میرا پہلا سبق ہے جو کہ آپ کی پہلی نظم ہے آپ کے ادو کی جنہیں دسمی کلاس کی حامد حامد کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے اس کی میں آپ کو تشریف بتاؤں گی تو آپ کو یہ تو آپ کو ٹیچر نے بتایا ہوگا کہ جب بھی کوئی نظم یا غزل جو بھی آپ ایکزامز میں بھی کریں گے یا کرتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے پہلے اسے جو ہے شاعر کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شاعر کا نام کیا ہے اور آپ کے جو شیر ہے وہ نظم سے ہے یا غزل سے ہے تو یہ آپ نے بتانا ہوتا ہے تو اس لئے آپ نظم جو پہلی ہماری نظم ہے اور حامد جو ہے اس کے لکھنے والے شاعر کا نام ہے حفیظ جیلندری حفیظ جیلندری جو ہے ان کا جو ہے حفیظ ہے وہ تخلص تھا جیلندر میں وہ پیدا ہوئے اور انہیں وہاں سے ہی اپنی تعلیم حاصل کی ان کے گریلو حالات کچھ ٹھیک نہیں تھے اس لئے انہوں نے تعلیم جو اپنی عدودی چھوڑ دی اور شہر و شہری کا تو ان کو بچپن سے ہی شوق تھا تو وہ بچپن سے ہی شہر و شہری کرتے تھے تو اس حامد میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کیا اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کیسے بنائی ٹھیک ہے اور کیوں بنائی تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہمارے جو ہے اس کا پہلا شہر ہے اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہاؤ ہو سے پھر دیا عالم اس میں شاعر کہتے ہیں یہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور فیہ کن ہو گیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن کن کا مطلب ہے ہو جا اور فیہ کن ہو گیا تو انہوں نے جب اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور پوری کائنات بن گئے پوری کائنات بن جئے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رون کے اتنی زیادہ رحمتیں برکتیں بردیں تو اس کے لیے جو ہے نا اس کہتے ہیں کہ اسی نے حرف کن سے اس کا شہر کا مطلب اس میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنار کا جو خالق مالک ہے اس نے دنیا ہمارے لئے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ کن کہہ کر بنائی اللہ تعالیٰ نے کہا کن یعنی ہو جا اور فیہ کن یعنی ہو گیا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا پھر اس دنیا کو رونک بخشنے کے لئے دنیا میں بے شمار چیزیں بات دی کشا کش کی صدائے ہا ہو ہو سے بھر دیا عالم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے پناہ رونکیں اس میں بھر دی دنیا کو پیدا کیا اور پھر اس میں رونکیں بھر دی انسانوں کی سہولت اور ضرورت کے لئے اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں بنائی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکادری ہے جو تمام کائنات کے خالق و مالک ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا اور نہ ہی ہو سکتا ہے یہ پہلے شہر کی تشریح یہ تھی آپ کو سمجھ جو آگیا ہوگا اس نے ایک حرف کن سے پیدا کیا کر دیا عالم کشا کش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور دنیا بن گی اور کشا کش کی صدائے ہا ہو سے بھر دیا عالم یعنی کہ دنیا کو رونکوں سے برکتوں سے گہمہ گہمی سے بھر دیا اس تشریح کا اس کا شہر کا یہ تشریح ہے اب نیکس پڑھتے ہیں ہم تو اسے نظم کا دوسرا شہر ہے نظامی آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جو دانی ہے اسی کی باغبانی سے تو بچوں آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ مشکل جو ورڈز ہوتے ہیں ان کی میننگ آپ کو آنا جب آپ کو مشکل ورڈز کی میننگ پتا چل جائیں گے تو آپ ایزی لی بہت آسانی کے ساتھ جو ہے اپنا اس کا جو ہے میننگ سمجھ کے ترجمہ کر سکتے ہو کیونکہ مین چیز ہی ہوتی ہے کہ ورڈز کو سمجھنا اس میں ورڈز کیا کہہ رہے ہیں ان کی مطلب کے ہیں جیسے کہ اب نظام آسمانی نظام تو آپ کو پتا ہے کہ پوری جہاں کا جو نظام اور آسمانی کے آسمان نظام آسمانی یا ان کے آسمان کا نظام اس کے بعد آگیا حکمرانی ورڈز آگیا حکمرانی تو آپ کو پتا ہے حکمرانی کس کی ہے بادشاہت ہوتی ہے حکمرانی کا مطلب ہے بادشاہت اور بادشاہت کس کی ہے یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی بہار بہار جانگی خوشیняя بہار رہن ہے آپ کو پتہ بہار کی موسمی کی ایسے نہ ہوتا ہے کسی کچھ ہی بہار کا اچھی فیلن ہوتی ہے اس سیت 1960 بہار بھارِ جاودانی یعنی کہ ہمیشہ رہنے والی جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار اس کے بعد آگیا بھک 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 بھا见ی یعنی کہ بھک کی دیکھ بال کرنا بھک بھ کنی کرنا ہے اپ کو پتہ ہے کہ باغ میں باغبانی کرتے ہیں اس کی دیکھ بار کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں باغبانی کا مطلب ہو گیا باغ کی دیکھ بار کرتے ہیں یہ بڑھ سے ان کے میننگ دیں اب آپ کو بہت ایزی لی اس شیر کا مطلب سمجھ آ جائے گا یعنی کہ اسمان کا نظام بھی اللہ تعالی کی حکمرانی ہی سے چلتا ہے اور اس دنیا کے باغ میں اللہ تعالی ہی کی ہمیشہ سے رہنے والی بہار ہے سمجھا گی آپ کو کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اسمان کا نظام جو ہے وہ اللہ تعالی کی حکمرانی ہے اس کی بادشاہت ہے اور دنیا کے باغ میں اللہ تعالی ہی کی وجہ سے ہمیشہ جو بہار ہے وہ رہتی ہے اس کی تشریح ہے شیر شیر میں خدا تعالی کی تعریف بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی یہ اسمان کا نظام تیری ہی حکم سے چل رہا ہے تو ہی وہ وائد حسی ہے جو اس نظام کو چلا رہی ہے سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر غروب ہونا تیرے ہی حکم کے تابع ہے دن رات کا بدل بدل کر آنا اور جانا تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے تیرے ہی بادشاہت ہے زمین و آسمان پر اے اللہ تیرے دم سے ہی یہ دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے شایر نے اس دنیا کو ایک باغ سے تشبیح دیا کہ وہ یہ ایک باغ ہے اس کی بہار اللہ تعالی نے خود اس کا ذمہ لیا ہوا اور وہ خود اس کا رکھوالہ ہے اس باغ کا یہ شایر کہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی اس باغ کا مالی ہے اس لئے دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی اور اس کا باغ باغ نہیں ہے کوئی بھی اس کا رکھوالہ نہیں ہے کیونکہ پوری دنیا کو اللہ تعالی نے بنایا ہے اور اللہ تعالی خود اس کا رکھوالہ ہے خود اس کے دیکھ بال کرتا ہے خود اس نظام کو چلا رہا ہے یہاں بھی ہمارا شیر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تیسری شیر میں شاید کہتے ہیں زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے دچھائے ہیں اسی داتا نے دستر خان نعمت کے تو اس میں جلوہ آ رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے جلوہ دکھانا جلت دکھانا ٹھیک ہے اور مظاہر ظاہر سامنے کی چیز مظاہر جو ہوتی سامنے کی جو سامنے نظر آ رہی جو چیز دستر خان آپ کو پتہ ہے کھانا کھانے کا کپڑا جو کھانا کھانے کے لئے بچھاتے ہیں اور نعمت جو ہے وہ انعام اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعام ہر طرف جو ہے اس کے ایک مفہوم اس میں چھوٹا سے یہی ہے کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں اسی نعمارے کھانے کے لئے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اس تشریح اس کی تشریح یہ ہے کہ شاعر اس میں کہتے ہیں زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے شاعر کہتا ہے کہ زمین پر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے زمین میں بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسان کے لئے ترہ ترہ کی نعمتیں پڑا کی ہیں یہ ہے پہاڑ سمندر سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں انسانوں کے لئے پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ ہی انسان اور باقی تمام مخلوقات کا رازق ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کو مخلوق اس کی بنائی ہے سب کو رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی دار ہے اور وہ ہی سب کو روزی دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر قرآن پاک سورہ رحمان بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اے گروہ جنو انس تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں کوئی انسان کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی انہیں تو کوئی جھٹلا نہیں سکتی اور اس کا بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ اس سب کو رزق دینے والا ہے اس کے بغیر کوئی بھی کائنات کا ایک طرح بھی وہ خود بخود کام نہیں کر سکتا نہ چل سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہی ہوتا رہے گا اس کی شیر کیا کوئی سمجھا گی ہوگی اب ہم نیکس شیر پڑھتے ہیں شیر نمبر یعنی کہ چار یہ سرد و گرم خوشک و تر اجالہ اور تاریکی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باری کی تو اس میں جو سرد اور گرم ہیں اس کا مطلب ہے تھنڈا اور گرم تر کا مطلب تو ہوتا ہے گیلہ اجالہ روشنی تاریکی اندھیرہ ذات باری تعالی یعنی اللہ تعالی کی ذات اور اس میں جو ہے نا شاعر نے کہا ہے مختلف موسموں کی تعریف بھی بیان کی ہے اللہ تعالی کی کہ اس نے اس نے ہاتھ رہا کے موسموں میں اللہ تعالی کی ذات کی شان نظر آتی ہے یہ اس نے اللہ تعالی کی شان بتائی ہے کہ ہر موسم جو تبدیل ہوتا رہتا ہے موسم آتے جاتے رہتے ہیں گرمی سدتی مہدی بارش دھوب یہ ساری چیزیں جو بھی موسم ہیں سب میں اللہ تعالی کی شان نظر آتی ہے شاعر کہتا ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں جو بھی کائنات اللہ تعالی میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب میں اللہ تعالی کا جلوہ نظر آتا ہے چیز میں اللہ تعالی کی ذات نظر آتی ہے گرمی ہے سبدی ہے بہار خضان خوشک گیلی چیزیں تھنڈی واروشنی اندھیرہ ہر چیز میں اللہ تعالی کا جلوہ نظر آتا ہے یہ سنپل سا اس شیئر کا یہی مطلب ہے اور اب ہم چلتے ہیں نیکس شیئر کی طرح نمبر سکس وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور وہی ہمارے باپ دادوں کا اس شیئر سے تو آسانی سے آپ کو سمجھا گی ہوگی کہ شاید کیا کہنا چاہتا ہے آپ اگر تھوڑی سی اپنے غور سے شیئر کو پڑھا کریں تو آپ کو بہت ایزی لی سمجھا جائے گا کہ اس شیئر میں شایر کیا کہہ رہا ہے اگر کچھ ورز مشکل ہوتے ہیں ان کے ترجمے آپ میننگ دیکھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھا جائے گی اب اس میں جائے کہ خالق ہے اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا نیک ارادہ یعنی کہ اچھا ارادہ اچھے ارادے رکھنا دل میں باپ دادا جو ہمارے بزرگ تھے ٹھیک ہے اور اس کا آپ اس میں شیئر میں مفہوم کیا شاید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے بیت جانتا ہے وہ ہمارا اور ہمارے باوجداد یعنی کہ ہمارے جو باپ دادا تھے جو بزرگ ہیں سب کا مالک اللہ تعالی کی ذات ہے جیسے کہ پیچھے بھی ہر جگہ پہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالی ہر چیز کا مالک ہے وہ اور حکمران ہے اسی طرح یہاں پہ بھی یہ کہا گیا ہے اللہ تعالی کا جو ہے ہر چیز کا مالک ہے اسی میں شیئر کہتا ہے کہ حاکمیت یعنی کہ بادشاہ صرف اللہ تعالی کی ہے اللہ تعالی ہمارے ہر ارادے سے واقع ہے اللہ تعالی دلوں کے بھیت جانتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنے دل میں کیا ارادے کرتا ہے کیا سوچ رہا ہے اچھی سوچ اس کی یا بری سوچ ہے جو بھی اگر ہم اپنے دل میں کسی نیک کام کا ارادہ کریں تو ہمیں جان لینا چاہئے کہ اس نیک کام کرنے کا ارادہ ہمارے دل میں اللہ تعالی کی ذات نے پیدا کیا ہے اللہ تعالی ہمیں نیکی کی کاموں کی طرف راقب کرتا ہے اللہ تعالی چاہتا ہے کہ انسان اپنی بخشش کا سمان پیدا کر لے یعنی کہ نیک کام کرے جس سے اس کے آخرت آسان ہو اس لئے وہ اپنے پیارے بندوں کو نیک کام کرنے پر تیار کرتا ہے برے کام تو آپ کو پتا ہے کہ شدان کی طرف سے ہوتے ہیں جو بھی نیک کام ہوں گے وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوں گے اور اللہ تعالی اپنے بندوں کے دلوں میں نیک کام کے ارادے پیدا کرتا ہے اللہ تعالی ہمارا مالک ہے وہ ہمارے بزرگ بھی اسی کے بندے تھے غرض اللہ تعالی کی حاکمیت ازل سے ہے اور ابت تک رہی یعنی کہ اللہ تعالی کی بادشاہت جو ہے وہ چورو سے تھی اور آخر تک رہے گی حمد کا آخری اور ساتھوہ شعر ہے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدہ کیا جس نے اس میں بشر کے معنی ہے انسان آدمی فطرت اسلام اسلام کے اصول شیدائی فدائی فدائی فدا ہونے والا ٹھیک ہے قربان ہونے والا اس میں جو ہے شعر کا مفہوم کیا ہے اس شیر کے بارے میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو اسلام کی فطرت پر پیدا کیا ہے اور جس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان ہونے والا جذبہ رکھا ہے کہ نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے دل میں شاعر کہتے ہیں اس شیر میں بیان کرتے ہیں کہ شاعر کہ وہ خدا بزرگ و برکتر ہی ہے وہ اللہ تعالی کی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا اس اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا کائنات کے پورے جو ہے وہ کائنات کے پورے طریقے جو کائنات میں اور گرمی سردی اثراروں رموز جو بھی ہے اس سے واقف کیا وہ ایک کائنات کا خالق ہے انسان اس کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے اور زندگی سے لطف اٹھاتا ہے اللہ تعالی نے جو بتائیں چیزیں اس پر عمل کر کے اس پر چل کر انسان نے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور اس کے بتائے ہوئے زندگی سے لطف اٹھاتا ہے اللہ تعالی نے یہ کائنات حضرت محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بنائی وہ خود اللہ تعالی کی ذات کہتی ہے کہ محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرتا تو کائنات نہ ہوتی اللہ تعالی نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محمد کا اظہار دیا ہے اللہ تعالی نے انسان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی بنایا ہے اللہ تعالی نے انسان کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی ہے کیونکہ یہ کائنات انہی کے لئے ہے اللہ تعالی نے ہر مسلمان کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیوں باتوں پر عمل کریں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اگر تم کو مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو محمد مصویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا یہ ہماری آج کی نظم تھی یہ جو آپ نے پڑھی آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی آپ کو اچھا لگا نہیں لگا آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں میں کوشش کروں گی کہ انشاءاللہ آپ کو یہ پوری ساری نظمیں اور غز لیں پوری ہم آپ کو کروا سکیں تاکہ آپ کو سانی سے آپ کے لئے سانی ہو جائے آپ کو سمجھ آ جائے تو آج کا یہ یہ یہاں تک تھا یہ ہمارا نظم کا اور جو ہے آپ میری چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹس کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نیکس ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو جب نیکس ویڈیو جو میری ہوگی وہ انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز پر ہوگی حمد کے بارے میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم کریں گے نیکس ویڈیو میں اس کے بعد ہم اگلی جو ہے نظم یا غزل جو بھی ہوگی اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اوکے اللہ حافظ موسیقی موسیقی